سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہم سب خریت حافظ کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو موردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 178 پڑھیں گے اور اگر آپ نے اس سے پہلے والا پارٹ دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سلام کرنے کے متعلق باتیں بیان ہو رہی ہیں سلام کے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں سلام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اسی طرح قرآن کریم کے آیت سے بھی ثابت ہے سلام کرنا یہاں سے دیکھیں مسئلہ اگر دوسرے کا سلام لائے تو جواب میں یہ کہنا چاہیے یعنی انہوں نے سلام کہا ہے یہ کہنا ہے ملا کے پڑھیں گے یعنی تم پر بھی سلام آتی اور ان پر بھی جنہوں نے سلام بھیجائے اس سے طرح السلام علیکم اور جواب میں کہنا کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے بہتر یہ کہ سلام کرنے والا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے اور جواب دینے والا بھی یہ کہے سلام میں اس سے زیادہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں بس یہ یہ پورا کہنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم کا لبز بھی سلام ہے مگر چونکہ یہ لبزیں شیعوں میں مذہبی نشان کے طور پر رائج ہو گیا یعنی وہاں چل گیا ہے کہ اس لبز کے سنتے ہی فوراں ذہن اس طرح جاتا ہے کہ یہ شخص شیعہ مذہب کا ہے لہٰذا سنیوں کو سلام میں اس لبز سے بچنا ضروری ہے سلام کا جواب فوراں ہی دینا واجب ہے بلا عذر یعنی بغیر مجبوری تاخیر یعنی لیٹ کیا تو گناہگار ہوا اور یہ گناہ سلام کا جواب دینے سے دفعہ نہیں ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی اور ان میں سے کسی ایک نے بھی سلام نہ کیا تو سب سنت چھوڑنے کے الزام کی گرفت میں آگئے اور اگر ان میں سے ایک یعنی ان میں سے اگر ایک شخص نے بھی سلام کر لیا تو سب بری ہو گئے چھوڑ گئے نا لیکن ابزل یہ ہے کہ سب ہی سلام کرے یوں ہی اگر جماعت میں سے کسی نے بھی سلام کا جواب نہ دیا تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے سب گناہ گار ہوئے اور اگر ایک شخص نے بھی سلام کا جواب دے دیا تو پوری جماعت الزام سے بری ہو گئی مگر ابزل یہی ہے کہ سب سلام کا جواب دے یعنی سلام بھی سب کرے جواب بھی سب دے ایک شخص شہر سے آ رہا ہے اور دوسرا شخص دیہات سے آ رہا ہے دونوں میں سے کون کس کو سلام کرے بعض نے کہا کہ شہری یعنی شہر والا دیہاتی یعنی جو گاؤں والا ہے اس کو سلام کرے اور بعض کا قول ہے کہ دیہاتی شہری کو سلام کرے اور اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے دیکھیں اب کون سا مسئلہ کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے چھوٹا بڑے کو سلام کرے سوار پیدل کو سلام کرے تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے ایک شخص پیچھے سے آیا یہ آگے والے کو سلام کرے اسی طرح آگے دیکھئے کافر کو سلام نہ کرے اور وہ سلام کرے تو جواب دے سکتا ہے مگر جواب میں صرف علیکم کہے علیکم بس تم پر کیا کہے سلامتی دینی نہیں اس کو اور اگر ایسی جگہ گزرتا ہو جس جگہ مسلمان اور کفر دونوں جمع ہو یعنی مسلمان بھی کھڑے ہو کافر بھی ہو دونوں جمع ہو تو السلام علیکم کہے اور مسلمان پر سلام کرنے کی نیت کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ملے جلے مجمع کو یعنی کافر بھی ہیں مسلمان بھی یہ تو ایسے وقت میں السلام علی منطب علہ حدا کہہ کر سلام کرے یعنی دیکھئے یہ مطلب یہ ہو جائے گا سلام اس پر کہ جو ہدایت کی پیاری ہوئے گا نہیں جس کے حصے میں نصیب میں ہدایت ہے اس کے ہی لئے سلامتی وہ تو ہدایت مسلمان کے لئے اغان و اقامت اور جمعہ اور ایدین کے خدبے کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے اعلان یا فسکو فجور اس طرح دیکھ لی جب سلام کرنا ہے اسی طرح دیکھے آگے یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایوہ النبی کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوا کرتی ہے سبحان اللہ دیکھیں سلام کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبَا دیکھیں ترجمہ اس کا سننیے ہے نا اور جب تم کوئی کسی لفظ سے سلام کرے ہے نا اور جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو یا وہی لفظ تم بھی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام کرنے والے کے لئے چاہیے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت کرے کہ اس شخص کی جان اس کا مال اس کی عزت و عبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں یعنی نہ حق کچھ اسے نقصہ نہیں پہنچاؤں گا ٹھیک ہے عورت ہو یا مرد سب کے لئے سلام کرنے اور جواب دینے کا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ السلام و علیکم کہے اور جواب میں و علیکم سلام کہے اس کے سوا دوسرے سب طریقے اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے اور حضور تو سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے پہل کرنا بھی سنت ہے سلام میں اور چھوٹا بڑے کو سلام کر بس یہ ہے پھر وہ دوسرے جو بھی ہے امان اللہ اور جو بھی الفاظ کہتے ہیں وہ سنت نہیں ہے سنت پہل کرنے کی کوشش اور بھی آگے مسائل ہے تو پارٹ 178 میں یہاں سے continue پڑھیں گے